بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبیل علی پروگرم مشلرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیٹرڈی کو مشلرہ میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ اسلامی قدریں اور آج اس میں ہم انشاءاللہ استاد اور عالم جو ہے اس پہ ہماری گفتگو ہوگی کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا ہے وہاں پر اسلام کی نظر میں استاد کو ایک معزز مرتبہ حاصل ہے استاد کی اہمیت علم کی بارش کی طرح ہے کہ جس طرح زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بارش وہ بارش کی فیض سے سرسد شاداب ہو جاتی ہے استاد کی معاشرے میں روحانی مرتبہ قرارتی مرتبہ عطا کیا گیا ہے جیسے اسلام نے جو مرتبہ استاد کو عطا کیا ہے وہی والدین کے وہ مرتبہ والدین کے مرتبے کے برابر قرارتیا ہے اور جیسے کہ ہم کیونکہ استاد جو ہیں وہ ہمیں کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور تو کویا یہ پھر بجا ہوگا ہمارا کہنا کہ استاد یا مولم یا عالم جو ہیں ان کے لیے کہ استاد ہی وہ ہوتا ہے جو لوہے کو تپا کر سونا بناتا ہے اور استاد ہی وہ ہے جو پتر کو تراش کر ہیرہ بناتا ہے اور استاد ہی وہ ہے جو بنجر زمین کو سینچ کر کھلیاں بناتا ہے تو استاد واجب الاحترام ہے استاد قابل تعظیم ہے آج بس اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی ناظرین ہماری لائف کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کریں آپ کی نظر میں استاد کا جو احترام ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور کیوں وہ احترام آج کے زمانے میں کم ہوتا جا رہا ہے جو آئیے آپ کا تعرف کراو ناظرین میرے ساتھ جو کیس موجود ہیں وہ کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہم بہت دفاہمائی مرد پروگرم میں بھی اور دوسرے پروگرمز میں بھی ان کی شمولیت ہو چکی ہے محترمہ متاثرہ قاسمے اسلام علیکم مداثرہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپیک استاد اور عالم اور اسی حوالے سے آج گفتگو رہے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں استاد کا ایک بہت بلند مرتبہ عطا کیا گیا ہے تو آپ اس کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک انسان کی کردار سازی میں اس کی شخصیت بنانے میں استاد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور جیسے ہی انسان کو ہوش آتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے تو والدین کو پہلی فکر ہی یہ ہوتی ہے کہ اب بچے کو استاد کا ہم نے انتخاب کرنا ہے جیسے روزمرہ کی زندگی میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بچہ جیسے ہی مختلف جو ممالک ہیں وہاں پہ ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن ہم جیسے یوکے میں رہ رہے ہیں تو یہاں بھی جیسے ہی بچہ تین سال کی ایج کا ہوتا ہے تو اس کو نرسٹری پیرنٹس بھیج دیتے ہیں یعنی ایک یہ فطری عمل جیسے کہہ لیں کہ مجھے لگتا ہے انسان کے مزاج میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور والدین جو اس سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک قدرتی طور پر ایک فکر ان کو لاحق ہو جاتی ہے ایک بچے کے پیدا ہونے پہ بھی کہ ہم نے بچے کو تعلیم و تربیت دلانی ہے اور اس کے لیے استاد کا انتخاب کرنا ہے اچھے استاد کا انتخاب کرنا ہے تو یہ تو یعنی کہ انسان کی جہاں سے پیدائش کا آغاز ہی ہوتا ہے تو وہیں سے جو ہے استاد کی ایک جو ضرورت ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے بلکل احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ نرسٹری میں جا رہا ہیں تو وہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ستاف کیسا ہے بلکل بے شک کیونکہ وہ وہ بچے کی بنیاد رکھ رہی ہوتے ہیں مطلب اس عمل میں وہاں بچہ یہ نہیں کہ کوئی آلہ درجہ کی کوئی کولیفکیشن لے رہا ہے اس کے جسم کی نشنما ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذہن کی نشنما ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایک استاد ہی ہے جس کو اگر نالج ہوگا کہ اس بچے کو میں نے کیسے سپورٹ کرنا ہے کیسے اس کو علم دینا ہے مطلب اس کی ذہن کے مطابق اس کی قابلیت کے مطابق بلکل بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم کیوں لیک کر رہے ہیں کہ وہ بچوں میں جیسے دیکھیں بلکل ہم استاد کا تو انتخاب کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی ایج سے بچوں کو اندر استاد کی ریسپیکٹ پی کا جو الیمنٹ ہے وہ بھی پیدا کرنا چاہیے بے شک کیوں نہیں یہ تو بیسک مینرز میں آتا ہے مطلب اگر ہم ضروری نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا کس دین سے تعلق ہے کس مذہب کا تعلق ہے جیسے یہاں پہ بھی مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن آپ جس مذہب میں بھی جس کلچر میں بھی دیکھ لیں وہی میں نے کہا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے اور ایک اس کے اندر خواہش اور ضرورت کہہ لیں کہ ہوتی ہے کہ اس کو مینرز آنے چاہیے اس کا اخلاق ہونا چاہیے اس میں اور یہ تو بنیادی ضرورت ہے مطلب باقی وہ بڑے ہو کہ کیا سبجیکٹ پڑتا ہے وہ تو چیزیں بعد میں آتی ہیں لیکن بیسک مینرز جو ہیں وہ ایک استاد ہی سکھائے گا اور گھر سے بھی مطلب ایک بچے کی نشو نماں میں یا اس کو بڑا کرنے میں مختلف لوگوں کا کردار ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب والدین بھی اہم کردار ہیں لیکن وہ ایک پہلو ہے اس کی تربیت کا ایک حد تک والدین جو ہے کردار ادا کریں گے لیکن استاد کا بھی کردار تب ہی ہوگا پیرنٹس کی بھی سپورٹ ہوگی وہ ماحول بھی مہیا ہوگا اور استاد بھی اچھا مہیا ہوگا تو بچہ جو وہ اچھی طرح سے اس کی نشو نماں ہو سکے گی ظاہر ہے آپ بھی ایک ٹیچر ہیں تو آپ کو بھی اس کا زیادہ احساس ہوتا ہوگا کہ جیسے کہ ہم اگر پیچھے جائیں اپنے زمانے کو ہی دیکھیں تو ہم پاکستان میں تھے جب تو کیسے ہمارے اندر ایک رسپیکٹ ہوتی تھی اور کیسے ہم اپنی ٹیچر کے آنکھ سے آنکھ ملا کے گفتگو نہیں کر سکتے تھے اور ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں ٹیچر ہمارے مطلب کہ ہم کرسی پہ بیٹھیں ہوں اور وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا احترام دیا جاتا تھا اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا جاتا تھا اور ہمیشہ ہم سمجھتے تھے کہ نہیں استاد نے سمجھنا نہیں ہے میری بات کو لیکن پھر بھی ہم اپنی بات کو فوقیت نہیں دیتے تھے اس کی بات پہ بہت احترام لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے آپ نے نوٹس کیا ہے کہ بچوں کے اندر وہ رسپیکٹ کا ایلمنٹ کم ہے جو استاد کے ایک تیچرز کے لیے ہونا چاہیے جی مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں مطلب ہمارے دور میں جائیں تو ہمارے دور میں اتنی ڈسٹریکشنز نہیں تھی جیسے یہ نیو ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں موبائل فون ہے آئی پیٹ ہے یا ٹی وی کے پروگرامز ہیں کارٹونز ہیں ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی تھی ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا تھا اور بچے بڑوں کے ساتھ ان کی کمپنی میں زیادہ وقت گزارتے تھے اور یہ جو دوسری اس قسم کی جو مصروفیات یہ ڈسٹریکشنز ہیں وہ نہیں ہوتی تھی تو ہر وقت بچے بڑوں کو ایزا رول موڈل جو ہے ابزورف کر رہے ہوتے تھے لیکن آج کل اگر انفرچنیٹلی اگر آپ کے بھی دیکھنے میں آیا ہوگا کہ اگر اگر ایک ماں بچے کو پشچئر پہ بیٹھا کے اگر کسی بازار سے یا کئی سڑک سے گزری ہے تو اس نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوئے اور وہ اپنے میسیجز چیک کری ہے وہ بچے سے کمیونیکیٹ نہیں کری پھر بچے کو موہ میں ایک ڈمی دے دی جاتی ہے اگر وہ روتا ہے یا کچھ ہے بچہ جیسے کچھ وہ بولنا بھی چاہتا ہے تو اس کا موہ بند کر دیا جاتا ہے مطلب وہ کمیونیکیشن گیپ بہت ہے اور ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں یہ دونوں چیزیں میں کہوں گی تو یہ وجہ ہے ہمارا جو دور تھا اور آج کا جو تربیت کا دور تو ہمیں اس طرف دھیان رکھنا ہے بہت زیادہ الیٹ رہنا ہے کہ اگر بچہ اگر گھر میں اس کو یہ ماحول تربیت فور ایکزمپل مل رہا ہے اگر نرسری میں یہ بچہ آ رہا ہے تو جیسے ہم آئی سی ٹی وغیرہ بھی بچے کو پروائٹ کرتے ہیں لیکن وہ ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے یا اس کو ہم اتنا اہمیت نہیں دیں گے فوکس نہیں کریں گے لیکن جو اور بچہ ہے جیسے کلرنگ کرتا ہے سکریبل کرتا ہے مطلب وہ جب چھوٹی عمر میں یہ نہیں کہ اس نے ایسے لکھنا ہے یا بڑے بڑے الفاظ لکھنے ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں ایک پینسل دے دیں ایک چوک دے دیں تو وہ جو مارک میکنگ کر رہا ہے وہ ہی اس کی تعلیم کا بنیادی حصہ ہے اور بچے کو جیسے سرکل ٹائم ہوتا ہے ڈسکشن ہوتی ہے ہر بچے کو بولنے کا موقع دیا جاتے ہیں ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہر بچہ اہم ہے ہر بچہ امپورٹنٹ ہے کسی ایک بچے کو دوسرے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے اس کی ایبیلیٹیز کے مطابق ہر بچہ مختلف ہوتا ہے تو ہم جب سرکل ٹائم بھی کرتے ہیں بچوں کو بٹھاتے ہیں تو ہم ان کو موقع دیتے ہیں جیسے بچے کو کہتے ہیں شو اینڈ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ آئیں آپ اپنی شیئر کریں جیسے آپ کا پسندیدہ کھلونا کون سا ہے اچھا آپ نے رات میں صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا اچھا ویکنڈ پہ یا چھٹیاں گزری ہیں تو آپ کہاں باہر گئے تھے مطلب وہ جو کمینکیشن گیپ جو گھر میں بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ نرسٹری میں یا سکول میں آکر وہ اس کی کمی پوری ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بنیادی جو فیکٹر ہے جہاں پہ تربیت میں ڈیفرینسز آ رہے ہیں یا ایڈوکیشن میں جو پرابلمز ہو رہی ہیں وہ یہ جو بہت زیادہ ڈیسٹریکشنز ہیں اور جو پیرنٹس بھی اس طرح متوجہ نہیں ہو رہے وہ سمجھ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں یہ نیو ٹیکنالوجی جو ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے ایک لیمٹ میں رہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا استعمال نہیں کرے تو ہم ریورس ہو رہے ہیں بیک وڈ جا رہے ہیں اور پیرنٹس بھی اس طرح سے خود کو ریپریزنٹ نہیں کرے ایک رول موڈل بچے کے لیے نہیں بن رہے جس لیول پہ ان کو بننا چاہیے بہت اچھا پوائنٹ نازدین ہمارے جو پروگرم ہے اس کا ٹاپک ٹیچرز کے حوالے سے ہم گفتو کریں کہ ایک استاد کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے اور کیا ہونی چاہیے اور کیا اس کو ریسپیکٹ دینا چاہیے اور ریسپیکٹ کیا اس کو ہم دے پا رہے ہیں آج کل کی جنریشن جو ہے وہ دے پا رہی ہے جیسا کہ ایک ہمارا حق ہے کہ استاد کو ریسپیکٹ دی جائے اور ہم اسی پہ ہماری گفتگو جاری ہے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے ویوز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مدسرہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا کہ بیسیکلی جو گیجٹس ہیں جی وہ بہت بڑا ایک خلا پیدا کر رہے ہیں کمیونکیشن گیپ جسے کہہے ہیں آپ بڑھوں میں ایڈلٹس میں اور بچوں میں اور جو پیرنٹس ہیں شاید وہ کانشنس نہیں ہے اس بات پر وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو بہت ارلی سٹیج سے ایک تیکنالیجی سے انٹریڈیوز کرا رہے ہیں بیشت اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہوگا تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے میں اس کے لیے آسان ہوتی جائے گی اس کے ساتھ کام کرنا کمپیوٹرز پہ آئی ٹی آئی ٹی اس ٹوٹلی ڈیفرنٹ تو در گیجٹس صحیح ہے بلکل بلکل تو ہمیں اس پہ غورو فکر کرنا ہے کیونکہ ایک تو پیرنٹس کے لیے بھی یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن خود بنی ہوئی ہے کیونکہ پیرنٹس بھی موسٹلی فون پہ ہوتے ہیں بچے کو کھانا بھی دے رہے ہیں تو خود فون پہ ہیں کھانا دے دیا اور بچہ کچھ کہنا بھی جا رہے ہیں کوئی اپنی سکول کی بات کرنا چاہ رہے ہیں ہر ایج کروپ کے بچے کی بات کریں اگر بچے کو سلا رہے ہیں تو فون پہ بات ہو رہی ہے اچھا اچھا اور اوپر جا رہے ہیں بچے کو تو یہ سب چیزیں میرا خیال ہے بہت افیکٹ کر رہی ہیں اور اس کو ہمیں سیریسلی اڈریس کرنا چاہیے بے شک جب میرا خیال میں آپ کے آئیڈوائز کریں گی کہ جب بچے گھر آ جاتے ہیں تو فون کو سوچ آف کر دینا چاہیے یا سائلنٹ پہ کر دیں تاکہ وہ ایک ڈسٹریکشن جو ہے وہ آپ کی وہ جو کھولیٹی ٹائم ہے وہ بچوں کے ساتھ ہمیں سپینٹ کرنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں جی اس کا اثر ہوگا بے شک آف کورس ہوگا فار اگزیمپل اگر آپ جیسے اب اگر میں باہر سے آئی ہوں کھانے کا وقت ہے اور میں کھانے بنانے میں مصروف ہو گئی ہوں تو جب دسترخوان لگتا ہے تو اگر بچے نہ ان کے پاس فون ہو نہ میرے پاس ہو نہ ٹی وی آن ہو تو ہم اخلاق کے اوپر بات کر سکتے ہیں بیسک جو اس وقت جو اس سیچویشن میں ہمیں جو مینرز چاہیے ہیں مثلا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرو بیٹا آپ نے الحمدللہ ضرور کہنا ہے مطلب یہ چھوٹی کہنے کو چھوٹی چھوٹ چیزیں ہیں لیکن آپ کے پاس اور ڈسٹریکشنز ہوں گی آپ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہیں یا اگر آپ میسیجز چک کر رہے ہیں تو آپ کہاں خود بسم اللہ پڑھیں گے یا بتائیں گے بچے کو بھی بتائیں گے یا خود لاؤٹ پیرنٹس پڑھیں تو بچے خود بخود تک کریں وہ تھوڑا سا رول موڈل بنے پیرنٹس ہر جگہ ہر وقت مطلب بن سکتے ہیں اور میرے خیال سے تو یہ بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ یہ گیپ آ رہا ہے کہ ایک تو ہم خود جیسے بڑوں کا بھی مطلب ہم بچوں کو نہیں بار بار کہیں گے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم ان کو کیسا ماحول ہم بڑوں کو ہمیں اس طرح فکر مند ہونا چاہیے کہ فار ایسیمپل جیسے آج کل ریڈنگ کا رواج ختم ہو گیا ہے اب ایسے لگتا ہے کہ ہر انفرمیشن ہمیں جو ہے ٹی وی سے مل جائے گی یا ریڈیو سے مل جائے گی یا انٹرنیٹ سے گوگل کریں گے اس سے مل جائے گی وہ ماحول گھر میں نہیں بن رہا مطلب میں نے جو اپزرف کی ہے کہ پہلے ایک متعلق کا جو شوک ہوتا تھا بڑوں کو ہوتا تھا بڑے اگر وہ ریڈنگ کر رہے ہیں تو بچے بھی ان کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ماحول بن رہے ہیں بچے نالج گین کر رہے ہیں اور بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے یہ تربیت کا ایک حصہ ہوتا تھا کہ آپ بک ریڈنگ کریں مطالعہ کریں پھر بیڈ میں جانے سے پہلے مائیں جو ہیں ان کو بچوں کو اچھے اچھی سٹوریز سناتی ہوتی تھی اچھے اچھے واقعات سناتی تھی پھر ان کو صورتیں یاد کروانا پھر کہنا کہ قرآن پاک پڑھ کے آپ جو ہے بیڈ میں جاؤ باوضو ہو کے جاؤ مطلب یہ ساری چیزیں بڑے بتایا کرتے تھے لیکن بڑوں نے مجھے لگتا ہے کسی حد تک اپنی ذمہ داری یہ میڈیا کو دے دیوی ہے مطلب جو تربیت کا جو کردار وہ ادا کر سکتے ہیں انہوں نے وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اور ای ٹھنک ہماری ویوز ایم شور وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے اور اسی کو ہم دیکھیں اگر ٹین ایجز جو ہوتے ہیں بلکہ ٹین ایجز سٹیج سے پہلے ہی جو بچوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ نو سال کا بچہ ہے اور وہ آکے ٹیچرز کے بارے میں ایک ایسا عجیب سا جملہ کہہ دے گا یا عجیب سا کومنٹ دے دے گا چونکہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کبھی اس ایجز پہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ٹیچرز کے لیے کوئی ایسا جملہ استعمال کر سکیں اور کرٹیسزم ٹیچرز کا عام ہوتا ہے وہ مجھے شاوٹ کرتی ہیں اور وہ ایسے بولتی ہیں اور وہ ایسے کرتی ہیں یہ چیزیں ہیں اور پھر ٹین ایجز سٹیج میں تو جو جملے ہیں وہ اور ہارش ہو جاتے ہیں گفتگو جو ہے کومنٹس ان کو ٹیز کرنا تو یہ تمام چیزیں آگے جا کے بچوں کی جو ایک کہتی ہوں پرسنیلٹی پہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو ہم ریالیز نہیں کر رہے ہیں اور اس پہ ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے کہ ٹین ایجز سٹیج میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی بھی ماشاءاللہ ٹین ایجز سٹیج سے گزر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس چیز پہ زیادہ اس وقت فوکس کرنا کیونکہ بچے ایسی سٹیج سے گزر رہے ہیں اور اتنی ڈیفرنٹ چیزوں سے وہ گزر رہے ہیں تو اس وقت تو زیادہ ہمیں پیرنٹس کو فوکس کرنا چاہیے کہ زیادہ جو ٹائم ہے وہ بچوں کے ساتھ گزاریں اور ان کے اندر جو کنفیوزن ہے کچھ ایسی باتیں ہیں جسے کہ وہ کسی اور سے اس کا اظہار نہیں کر پارے پیرنٹس کو کے ساتھ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ شروع سے جو ماحول تربیت والدین دے رہے ہیں بچہ اسی میں اگر رہ رہے ہیں تو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بہک جائے گا یا کسی بری تربیت میں پار جائے گا بعض والدین یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچے کی کھانے پینے کی ضرورت ہے نیلانے دھلانا یہ سب ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں جب وہ اپنے پیروں پر چلنے لگتے ہیں سب کچھ کرنے لگتے ہیں تو آپ ان کو بے لگام چھوڑ دیں تو ایسی بات نہیں ہے میں اپنے بچوں کا بھی سوچوں تو ماحول تو پیرنٹس نے خود دینا ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹلی ان کو چوائس نہ دیں یہ نہیں کہ میں کوئی سخت قسم کی پیرنٹ ہوں لیکن میں بچوں کو اتنی چوائس نہیں دیتی کہ وہ اپنی منمانی کریں ٹھیک ہے وہ ٹینیجر ہے سب کچھ ہے مطلب آپ فیملی کو ویزٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے جب وہ اس طرح انڈیپینڈنٹ تھوڑا سے ہونے لگتے ہیں تو اگر پیرنٹس کسی محفل میں جا رہے ہیں تو وہ گھر رہنا پسند کریں گے یا باہر کہیں اور جانا پسند کریں گے تو تھوڑا سا یہ پیرنٹس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ابھی بھی وہ آپ کی تربیت کے زیرے سایہ ہیں اگر آپ کسی فیملی کو ریلیٹیوز کے جا رہے ہیں کسی پھوپو کو خالہ کو چچا مامو وغیرہ کو یا کوئی شادی کا کوئی فنکشن ہے ایون کہ کوئی کہیں پہ سوگ ہے یہ بھی ہم لوگوں میں ایک کمزوری ہے کہ ہم خوشی کے موقعوں پہ تو بچوں کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں لیکن کوئی غم کا موقع آتا ہے جیسے کوئی فیونرل ہے ہم سمجھتے ہیں بچوں کا جانا ضروری نہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ بچوں کو دین کا نالج ہے کیونکہ ہماری زندگی جب تک ہمیں دین کا نالج نہیں ہوگا اس کے دین کے بغیر ہم نہیں اچھی زندگی گزار سکتے تو یہ بھی ایک مجھے پیرنٹس سے گلہ ہے کہ وہ خوشی کے موقعے پہ تو بچوں کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں لیکن کچھ چیزیں انہوں نے پتہ نہیں اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی فیونرل ہے یا ایسا کوئی موقع ہے بچوں کو نہیں بتانا یا قبرستان جا رہے ہیں تو نہیں جانا یہ سارا تربیت کا حصہ ہے بچوں کو اب اچھا برا سب بتائیں اور دین کے مطابق بتائیں کہ جو دین کیونکہ ہمارے جو بڑے بڑے مشتہدین اور آیت اللہ اور بڑے بڑے عالم جو گزرے ہیں ان سے بھی جیسے آغا خوی سے ان کی کامیابی کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو میرے کامیابی کا راز ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے استاد بہت اچھے تھے تو استاد کا بھی اپنا ایک کردار ہے ٹھیک ہے اہمیت ہے لیکن والدین بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں وہ نہ بھولیں اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں آپ نے پوچھا یہ سیج میں بچے کیوں ریسپیکٹ نہیں کرتے کیونکہ دیکھیں ہر استاد میں خوف خدا نہیں ہوتا یہ بھی ایک پہلوزین میں ہر عالم ہونا وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے لیکن استاد ہونا اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں پاکستان میں جیسے آپ نے بات کی مجورٹی مسلمان ٹیچرز ہوتے ہیں ان میں خوف خدا ہوتا ہے ان کی تربیت کرنے کا ان کا ٹیچنگ کا انداز بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو اتنے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں ابیوز کے اتنے کیسز آ رہے ہیں اور جو ٹیچرز کی طرف سے ہوتے ہیں تو کیونکہ میں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو کہا کوئی ٹیچر کی ایسے جیسے آپ نے کہا بات کی تو میں نے کہا بیٹا بری بات اس طرح ٹیچرز کا اترام کرنا چاہیے ایسے نہیں ٹیچرز کے بات کرتے ٹیچر اچھے ہوتے ہیں یہ ایسے بینیفٹس جو ہوتے ہیں ٹیچنگ کے اور ٹیچرز کے میں اسے ڈسکس کر رہی تھی تو اس نے کہا ماما سارے ٹیچرز اچھے نہیں ہوتے تو آپ نے وہ فلاں مجھے کوئی ابیوز کا کوئی کیس ہوا تھا تو اس کے بارے میں وہ میرے سے بات کرنے لگیا کہ دیکھیں وہ بھی تو ایک ٹیچر تھا اس نے یہ رونگ کیا تو وہ جو بچے میں کنفیوزن آ رہی ہے آپ کو اس سے دور کرنا ہے کہ بیٹا اچھے ٹھیک ہے سارے مطلب ہم گناہگار انسان ہیں کسی سے بھی غلطی خطا ہو سکتی ہے تو ایک استاد بھی وہ معصوم نہیں ہوتا انہوں سینٹ نہیں ہوتا تو یہ شعور بھی آپ کو ہی دلانا ہے بچے کو کہ آپ نے بیسکلی تو ہر ٹیچر کی ریسپیکٹ کرنا ہے لیکن جو آپ کی ابیوز سے ریلیٹڈ چیزیں یا وہ اوینس وہ شعور بھی پیرنٹس کو ڈالنا ہے مطلب وہ کہیں بھی سیچویشن پیش آ سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ ایک نیگٹیف چیز جو ہو گئی ہے کہ ایسے ٹیچر سے بچے ہمارے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن میں خوف خدا نہیں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں تو جہاں چانسز ہیں کہ کچھ رانگ بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے بچوں میں تھوڑی سی کنفیوزن آ رہی ہے تو اس کنفیوزن کو بھی پیرنٹس کو چاہیے وہ خود دور کریں بالکل ظاہر ہے ہم آبیسٹی نیوز بھی دیکھتے ہیں اور سب کچھ تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں مطابق بچوں کو گائیڈنس دیتے رہنا چاہیے کہ اگر یہ سیچوئیشن ہو یہ سرکمسٹانسز ہو ایسے بیہیو کریں تو آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو وہی اگین پھر یہی آ جاتا ہے کہ اگر پیرنٹس ٹائم سپن کریں گے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ سکھا سکیں گے تو سارا لے کے پیرنٹس کے اوپر آ جاتا ہے کہ پیرنٹس اگر اچھی تربیت کریں پیرنٹس بچوں کو ڈسپلن سکھائیں اور سب کچھ تو اس کا افیکٹ پھر لیٹر آن ظاہر ہے سکول کالیجز میں اور معاشرے میں ہمیں بچوں میں نظر آتا ہے اور یہ بہت بڑا اور بہت بڑا میں کہتی ہوں آج کل کا علمیہ ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں بچے میں نے دیکھا ہے کہ کہیں آپ جائیں تو کئی پیرنٹس بڑے جو ہوتے ہیں بزرگ وہ بچوں کو اڈریس بھی کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لا دو کوئی بھی بچہ جا رہا ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں اور یہ مجھے کام کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ بڑا اگنور کر کے بچہ گزر جاتا ہے ظاہر ہے بچے کو یہ طبیعت نہیں دی کہ یہ بچے کا کوئی قصر نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا کی ضرورت ہے ہماری ساتھ ابھی آپ نے عالم کا ذکر کیا کہ استاد جو ہیں وہ عالم نہیں ہوتے لیکن عالم بھی جو ہیں وہ استاد کا ایک مرتبہ رکھتے ہیں وہ بھی ہماری گائیڈنس کرتے ہیں اسی حوالے سے بھی آج ہماری گفتگو رہے گی ہماری ساتھ لائن پر ہیں محترمہ عشرت ترمزی صاحبہ اور ناظرین آئے ہیں دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس میں ہماری کیا رہنمائی کر پائیں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ کا محترمہ عشرت صاحبہ لاس منٹ میں میں نے آپ کو کال کی اور آپ نے اپنا ہمارے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا اور جزاکم اللہ خیر آج کا ہمارا ٹاپک ہم استاد اور عالم کے حوالے سے گفتگو کریں اور ابھی تک تو ہم نے استاد کے حوالے سے گفتگو کی کہ استاد کی کیسی رسپیکٹ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے اور آج کل کے بچوں میں کیوں وہ رسپیکٹ پائی نہیں جاتی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو آج کل گیجٹس ہیں وہ ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے بڑوں کے لئے بھی اور بچوں کے لئے بھی جس کی وجہ سے کہ بچوں کے اور بڑوں میں والدین میں ایک کمیونکیشن گیپ آ گیا ہوں جس کی وجہ سے بچوں کو صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی اور وہ گائیڈنس صحیح نہیں مل رہی جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بڑوں کا یا استاد کا صحیح معنیوں میں احترام نہیں کر پا رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ عالم بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک استاد کا مرتبہ رکھتے ہیں وہ تو ہماری روحانی اور جسمانی دونوں گائیڈنس کرتے ہیں دونوں کی اصلاح ہماری ہوتی ہے ان سے تو میں چاہوں گی کہ آج آپ تھوڑی سی ہماری بھی رہنوائی فرمائیں کہ کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ کیوں آج کل ہم لوگ وہ عالم کو یا استاد کو وہ مرتبہ نہیں دے پا رہے ہیں جو کہ ہمیں دینا چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتیم کہ آپ نے پھر ایک مرتبہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں ایک ہمیشہ سے جیسے آپ کے بہترین ٹاپکس ہوتے ہیں اور آج کے ٹاپک پہ بھی جو آپ کو کسٹن کی ہے بہت اچھا ہے تو اس پہ شکریہ دا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے نبیلہ بہن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا اس میں جو اہم فائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو معلم یعنی استاد یا عالم کی جو ہے نا ویلیوز نہیں لوگوں کے اوپر کلیر اور جب تک لوگ ان کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کے اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دیتے ان کی عزت نہیں کرتے جس طرح سے قرآن اور اہلِ بیعت میں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے ان کی بزرگی کو بیان کیا ہے ان کی احترام کو بیان کیا ہے جب تک ہم ان ویلیوز کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم ان کا احترام نہیں کریں گے جب تک ہم ان کا احترام نہیں کریں گے تب تک ان کا جو بھی وہ بیان دیتے ہیں یا آپ کے سامنے دین الہی کو عشقار کرتے ہیں اور آپ کے تمام اسائل کو حل کرنے کے لیے وہ سلوشنز پیان کرتے ہیں آپ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کی ویلیوز کو نہیں جانتے ہیں اگر ہم یہ پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ استاد اور عالم کی میں کیا ڈیفرنس ہے تو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے استاد ہی عالم ہے اور عالم ہی استاد ہے یہ دونوں کیونکہ عالم اور استاد کا مقام اگر الفاظ میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن استاد ہی عالم ہے اور عالم ہی استاد ہے یہ دونوں ایک ہے یہ الہیدہ چیز نہیں ہے جب تک عالم نہیں ہے وہ استاد نہیں بن سکتا اور جب تک استاد کے پاس علم نہ ہو وہ استاد نہیں بن سکتا یہ دونوں ایک چیزیں ہیں اس کی اہمیت کے لیے ہم سب سے پہلے تمام دنیا کائنات کے جو بزرگ ترین استاد بزرگ ترین عالم برم ترین حصی رسولِ خدا سے دیکھتے ہیں کہ رسولِ خدا نے فرمایا عالم و معلم کی اور عالم کی اہمیت پر آپ نے فرمایا کہ علماء کی زیارت و ملاقات کے نزدیک خانہِ کعبہ کے ستر توافوں سے زیادہ محبوب ہے اور ستر مقبول و حج و عمرہ سے افضل ہے اور خدا علماء کی زیارت کرنے والے کے ستر دراجات بلند کرتا ہے اور خدا اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس پر جنت واجب ہو گئی ہے یہ مقام ہے رسولِ خدا کی نگاہ میں استاد اور عالم کی کریئے رتبہ ہے جب تک ہم اس طرح سے اس نے استاد کی اپنے عالم کریں گے اس وقت تک ہم کس طرح سے اس کی اس کے کال اور فیل کو اس کے خطبے کو اس کے ذکر کو جو ہمارے لئے وہ بیان کرتا ہے اس کو اپنی زندگی میں عملی زندگی میں کس طرح سے رائش کریں گے کس طرح سے ہم اس سے اپنے مسائل کو حل کریں گے پھر ایک اور جگہ پر رسولِ خدا نے علماء کے درست میں شرکت کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور فرمایا اے ابو ذر عالم کے پاس اس وقت ایک گھنٹہ بیٹھنا جب وہ علمی مذاکرے میں مشغول ہو خدا کے نزدیک ان ہزار راتوں سے زیادہ محبوب ہے جن میں سے ہر رات میں ہزار رکت نماز پڑھی ہو اے ابو ذر عالم کے پاس بیٹھنا جبکہ وہ علمی مذاکرہ کر رہا ہو خدا کے نزدیک ہر جنگوں میں شرکت کرنے اور پورے قرآن کی تلاوت کرنے سے زیادہ محبوب ہے یہاں پر میں ایک اور حدیث کا سہارہ لیتی ہوں کہ رسولِ خدا نے فرمایا کہ استاد اور عالم کا مقام پروردگار عالم کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد اور عالم کے لیے اس کے فرشتے خدا اس کے فرشتے آسمان حتی کے چھونٹیاں اپنے بلوں میں بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں عالم اور استاد کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتی ہیں یہ مقام ہے عالم کا اور استاد کا یہ سارا مقام جتنی بلندی ہے اتنی عظمت ہے یہ ساری کم ہے کیونکہ عالم اور استاد جو ہے اس سارا مقام خدا نے اس لیے کس لیے عطا کیا ہے کہ وہ علم دیتا ہے علم کو پھیلاتا ہے اور خدا وند تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں ہرگز عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ عالم وہ ہے جو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر آتا ہے بلکم اور اس میں جو تھوڑا سا یہ اہمیت اس لیے بیان کیا کہ تاکہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ واضح ہو جائے کہ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اتنے مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں تو یہ سارے مسائل جو ہیں کہ علماء کی تعظیم و توقیر میں کمی کی جاری ہے عزت و احترام میں آپ دیکھیں کہ بہت تک کمی آگئی ہے بہت زیادہ بلکہ آپ خود پریکٹیکل دیکھیں کہ جس بھی جگہ پر علم موجود ہوگا کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی نہ کوئی شیطانی ذہن ایسا ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا پوائنٹ پکڑوں جس سے توہین کی زمرے میں جائے یہ ساری وجہ کیوں ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دین اسلام اتنا بلند ہوئے ہیں جگہ جگہ مسلمان ہیں یہ سب جو ہیں قرآن و حدیث جو آشکار ہونی ہیں یہ سب کس وجہ سے ہوئی ہیں یہ اہل البیت کی وجہ سے ہوئی ہیں یہ علماء دین کی وجہ سے ہوئی ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء دین کی اوپر سب سے زیادہ آسانی سے لوگ بول بھی لیتے ہیں زبان بھی کھول لیتے ہیں احترام میں کمی بھی آ رہی ہے ان کے عزت و توقیر میں کمی آ رہی ہے یہ ساری وجہ کیا ہے یہ ساری ایک منظم سازش کے ذریعے میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتی ہوں کہ یہ ساری ایک منظم سازش کے ذریعے سے یہ تمہاد علماء اور سازدہ پر سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دشمنہ نے اسلام طویل تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر دنیا سے امن کو ختم کرنا ہے اور اگر دین الہی جو عبدی دین ہے جو ہمیشہ رہے گا جو ہمیشہ اپنے نور کو پھیلائے گا اگر اس کے نور کو کم کرنا ہے تو انہیں سب سے زیادہ ان کا رشتہ علماء سے توڑنا ہے انہیں علماء سے مفضوش کرنا ہے انہیں عالم سے دور کرنا ہے قرآن مجید میں پروجدار عالم نے اشارت فرمایا ہے الموت عالم عالم کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے یعنی جس دن ایک عالم دنیا سے جاتا ہے اس دن ایک عالم دنیا سے نہیں جاتا ایک عالم یعنی کہ ایک کائنا ایک کائنات کی موت ہے اور یہ صرف مقام اسطاد اور عالم کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ روزِ محشر لوگ ان کے مقام پر یہاں تک کہ قرآن فرماتا ہے شہدہ بھی ان کے مقام پر رشک کریں گے عالم کے رسولِ خدا فرماتا ہے تین چیزیں قیامت کے دن آ کر شکوا کریں گی ایک قرآن ایک مسجد اور تیسرا عالم وہ عالم کہ جو لوگوں کے درمیان میں موجود تھا لیکن لوگوں نے اس کے مقام کو نہیں پہچانا اس کو وہ مقام وہ رتبہ وہ عزت نہیں دی جس کا وہ حق دار تھا اور یہ پھر میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف آتی ہوں جسے میں اس آپ کے پروگرام کے اس ساتھ سے کلیر کرنا چاہتی ہوں اور صاحبانِ ہوش و خیرت کو اس کو اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہیے آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس سے غور کرنا چاہیے ایک منظم سادش ہے کہ ست سے زیادہ جو تاغوت یہ ماج کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح علمہ سے رشتے کو توڑ دیا جائے عالم سے رشتے کو ختم کر دیا جائے کیونکہ جب تک عالم سے آپ کا راتہ رہے گا علمہ سے آپ کا ناتہ رہے گا صاحبانِ علم سے آپ کا ناتہ رہے گا آپ کا تعلق رہے گا آپ کا استاذ اور عالم دین مد تقی علیہ السلام کے قول کا سہارا لنگی کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو کہنے والے کی بات کو سنتا ہے وہ اس کی پرستش کرتا ہے اگر کہنے والا خدا کی طرح سے ہوتا ہے تو وہ خدای بات کہتا ہے اور سننے والا خدا کی عبادت کرتا ہے اور اگر کہنے والا شیطان کی زبان سے بولتا ہے تو سننے والا شیطان کی عبادت کرتا ہے اگر ہم امام کے سکول پر دیکھیں تاثیر بیان کی امام نے کہ اگر سننے والا کہنے والے کو اس ساتھ سمجھتا ہے تو اس کی باتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور کبھی تو اسے یہ منظر سمجھتا ہے یہاں پر یہ مولا کائنار نے امیر ممنین نے جناب مالک اشتر کو نصیحت کی تھی کہ مالک علماء کے پاس بیٹھو اور حکومات بفتگو کرو جب تم سے پہلے لوگوں نے کیا ہے اسے قائم کرنے میں ان کے بیان سے استفادہ کرو کتنے بلند مقامے کہ امام مرتکیان نے فرمایا علماء کے پاس بیٹھو اور حکومات سے بفتگو کرو کیونکہ وہی سے انسان کو اشتر کہ آپ نے کہ یہ ایک سازش کی تحت سب کچھ ہو رہے لیکن وہ لوگ جو اترام نہیں کر رہے یا اس سازش شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو بھی اترام نہیں کر پا رہے تو ان کا انجام کیا ہو گا بشک ان کا انجام قرآن مجید نے پر وزی آرہ حال ان کی توہین کرتا ہے اگر توہین صرف زبان سے کی ہو ایسی بات کی ہو جسے توہین ظاہر ہو رہی ہو تو خدا وند تعالی سب سے زیادہ رنجیدہ خدا کی ذات ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس سے نراز ہوتے ہیں اور خدا وند تعالی یہ بہت سخت حدیث ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ خدا وند تعالی حکم دیتا ہے کہ اس سے اور اس کی نسل سے برکت کو اٹھا لو اس سے اور اس کی نسل سے برکت کو اٹھا لو کیونکہ اس نے ایک عالم کی توہین کی ہے اور عالم کی توہین سے خدا اتنا ناراض ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور پوائنٹ کلیر کروں کہ کئی دفعہ لوگ پریشان کسی سے کسی عالم کی توہین ہوئی ہو تو اس کا کفارہ ادا کرے خدا سے استغفار کرے توبہ استغفار کرے اور کفارہ اس کا یہ بتایا ہے ماسومین نے کہ علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائے اور ان سے کہے کہ تمہارے لئے دعا کرے کیونکہ شاہر ہم سے یا تمہاری اولاد سے اٹھا لیا ہے ان کی پین کا سب سے اہم پائنٹ ہے اس سے پہلے لگتا کیا ہے کہ آپ سے برکت ختم ہو جاتی ہے آپ کے پاس آتو بہت رہا ہوتا ہے لیکن اس میں برکت اگر آج ہم اسی پائنٹ کو غور کریں تو آج زمانے میں دیکھئے برکت نہیں ہے چیزیں یہ خود بھی لوگ کہہ کوئی عالم پہ بہتان لگانا کوئی بات کرنا مصوب کرنا اس کی طرف کسی محصر میں زبان درازی کرنا اتنی سے زبان درازی بھی کرنا کہ عالم کوئی گفتگو کر رہا ہو اور خدا نخصہ کوئی ایسا کہہ دے کہ ہم بھی جانتے ہیں آپ تو جانتے ہم بھی یہ بھی یہ ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے اگر کوئی جیسے پات کیسے پتہ چلے کہ جو عالم بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہر چیز سچ ہے بہت اچھے سوال کیا ہے کہ کیسے ہم میں کیسے اندازہ ہوگی آپ کا سوال ہے کہ جو بیان کر رہا ہے وہ وہ صحیح بیان کیا یہاں پہ تو کچھ اور طرح سے پڑھا جا رہے ہیں تو اس کی کیسے توصیح کی جائے اس کے لئے ایک بہت اچھا جواب ہے کہ پرودگار عالم نے قرآن مجید میں روشن کر دیا ہے کہ ہم کس استاد کا انتخاب کر رہے ہیں اگر ہمارا انتخاب بہترین ہے تو وہاں پر بھی کوئی کجی نہیں ہو سکتی اور کوئی غلطی نہیں ہو سکتی آپ اس سوال کی بہت کہا رہا ہے اور اس سوال کے سب سے زیادہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ استاد کا انتخاب ہمیں صحیح کرنا ہو اور پھر اسی بات کی طرف میں واپس آتی ہوں جو میں اکثر و بیشتر کیسے رہتی ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان کیا ہے کہ کس سے کیسے رشتے بنانے ہے کون سے تعلقات بنانے ہے کہاں کہاں پر آپ نے ہر چیز کا پیمانہ بیان کیا اسی طرح قرآن نے استاد کا اور مولم کے انتخاب کا بھی پیمانہ بیان ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے قرآن کہتا ہے کہ انسان کو اپنے کھانی کو دیکھنا چاہیے ہم نے پانی کو نیچے اتارنے کی طرح نیچے اتارا پھر ہم نے زمین کو شگافتہ کیا پھر ہم نے اس میں دانے اگائے بظاہر یہ دیکھیں سورہ بکرہ کی آیات ہیں یہ آیتیں آدمی کی جسمانی غزہ پارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس میں بارش کا ذکر ہے شگافت کرنا زمین اور آناچ کا اگنا بیان ہوئے لیکن قرآن وحی کے عالم آئیم خدا نے اس آیت کو انسان کی معنوی اور روحانی غزہ پر حمل کیا ہے مرہوم فیض کاشانی تفسیر صافی میں کیا معنی ہے فرمایا اس سے علم مراد ہے یہ خیار رکھنا چاہیے کہ کس استاذ سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے اس کے بعد کہا کہ دو قسم ہیں ایک غزہ وہ ہے جو بدن کے لیے اور فرمایا کہ علم کس طرح وہی کی صورت میں زمین تربووت اور پلوے پیمبر پر نازل ہوا اور جن لوگوں کے دلوں میں تربیت پانے کی قابلیت ہے وہ باران وحی سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں اور اس غزہ سے مردی ہے کہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعی کی راہ سے ماصل کرو جو بھی عالم بتا دیں کہ کیا پیمانہ ہونا چاہیے ہمارا دیکھنے علم ہونے چاہیے کون علم کس طرح سے جو جو کس طرح سے جج کیا جائے بالکل یہ بہت اچھا آپ نے سوال کہ رسالت الحقوق رسالت الحقوق میں آپ نے استاذ اور عالم کے بارے میں کچھ حقوق بیان کی ہے بہت مقتصر سے پہلا حقوق کا استاذ کی تعظیم و تقریم ہے دوسرا ہے پہسیل علم کے سلسل میں استاذ سے مدد لینا استاذ حاصل کرنے کے لئے اپنے دل کو امادہ کرنا پھر یہ ہے کہ اپنی آواز کو استاذ کی اوپر بلند نہ کرنا پھر جب اس سے سوال کیا جائے تو اس سے پہلے جواب نہ دینا استاذ کے سامنے کسی سے بات نہ کرنا کسی سے غیبت نہ کرنا استاذ کی بدگوئی اگر ہو رہی ہو تو اس کا دفاع کرنا استاذ کی پاس نہ بیٹھ نہ اس سے دشمنی نہ کرنا یہ تو کچھ پوائنٹ ہے استاذ کے بارے میں لیکن استاذ نے بہت جیل دنے کی قابل ہے اس کے اندر کیا قوالیٹی ہونی چاہیے اس کے اندر امام نے فرمایا کہ استاذ سب سے پہلے استاذ کے اندر یہ قوالیٹی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کمان نہ ہو لالش نہ ہو کسی بھی قسم کا کسی بھی چاہے دنیا ہو کوئی بھی کسی قسم کی حرث نہ ہو اگر حرث نہیں ہے اگر اس کے اندر لالش نہیں ہے تو وہ بہترین استاذ بھی علم حاصل کر چکا ہو لیکن اس کی طلب علم نے کمی نہیں بہت شکریہ محترم عشوی صاحبہ سوری بہت بہترین گفتگو آپ فرماری ہو بہترین گفتگو آپ نے فرمائی بہترین طرح سے آپ نے ہم سب کی رہنمائی فرمائی جزاکم اللہ خیر آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائی اور آپ کے ہر عمل کو آپ بہرگاہ میں قبول و مقبول فرمائی اللہ آمین جی بلکل بہت خوبصورت انداز میں عالم اور استاد بے شک ایک ہی ہیں کیونکہ دونوں ہمیں علم دیتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں تو آپ کیا آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے اس پہ کون سے پوائنٹ لیا کہ جون سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ تائم بلکل کم رہ گیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سمرائز کر کے ہم نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ریسپیکٹ نہیں کرتے استاد کی اور انہیں خوبصورتی سے بڑا بیان کیا کہ استاد اور عالم ہوتے ہیں تو انبیاء کے پاس جو دین آیا تھا وہ دنیا کے علاوہ دینی علم تھا تو جو حقیقی طور پر جو عالم دین کے علوم سے جو واقفیت رکھتے ہیں وہ ہی عالم ہوتا ہے اور جیسے کہ یہ بیس بڑی سی لمبی روایت ہے لیکن طویل ہے لیکن اس میں ایک پار جو امام جعفر صادق علیہ اسلام نے فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ چار طرح کی ہوتے ہیں اور ان میں سے جو پہلا انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو جانتا ہے یعنی اس کو نالج ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ شخص عالم ہے لہذا اس سے علم حاصل ہی ہے کہ علم جو کیوں علم بنتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات مدن نظر رکھنی چاہیے کہ علم کی اہمیت ہے اور وجہ یہ رسپیکٹ لوگ اس لئے نہیں کرتے کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے عام طور پر جو جو جا جاہل ہوتے ہیں یعنی ان کو نولیج ہی نہیں علم ہی نہیں کہ ایک عالم کی کیا فضیلت ہے اس طرف دھیان ہی نہیں ہے دوسری قسم کے لوگ ہیں جو غافل قسم کے ہوتے ہیں یعنی ان کو علم کی اہمیت پتہ ہے لیکن وہ غفلت برت رہے ہیں اس طرف دھیان نہیں ہے توجہ نہیں ہے اور تیسری قسم کے جو عالم صاحبہ نے بھی بات کی ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں ویٹس ایپ نے ہمیں اتنا عالم بنا دیا آپ دیکھیں لوگ حدیثیں شیئر کر رہے ہیں عالم کی فضیلت کو شیئر کر رہے ہیں میرے خیال سے ابھی آپ گوگل کریں تو اتنے آرٹیکل آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن جو تیسری قسم کے لوگ ہیں جو باغی قسم کے لوگ ان کی فراوانی ہو گئی یہ معاشرے میں وہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں یہ ان کی جہالت ہے ان کی ایک اہمکانہ سوچ ہے انہوں نے بہت اچھے پوائنٹ کی طرح توجہ دلائی انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے تحت ہو رہے کہ ایک کنیکشن ظاہر عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ظاہر علم حاصل کریں تو انسان ترقی آفتہ ہوگا اور جیسے کہ دیکھنے کہ دین اسلام بہترین دین ہے اور ان کو پتا ہے کہ سب سے سکسیسفل دین اس وقت دنیا میں یہی ہے تو اس لئے دشمن کی سازش ہے کہ اگر مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں ان سے دور کر دیا جائے اور ہم دیکھتے کہ مرجع کے حوالے سے بھی ان کے بارے میں نفرت اور یہ لوگوں میں ڈالا جا رہا ہے ان تک کو اگر انسان کر رہا ہے تو جو ہمیں پھر خود کانشیس رہنا چاہیے خود علم حاصل کریں اور پہلا علم جو انہوں نے بات کی کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنا بہت لازمی ہے قرآن پاک ہمیں لمحہ بلح گائیڈ کرتا ہے اس میں ایک شخص پروفیٹ کی خدمت میں آتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ بہترین شخص کون ہے تو انہوں نے کہ بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن پاک کا علم سیکھے اور سکھائے اس نے کہ اچھا تو ٹھیک ہے یہ بات آپ کی لیکن وہ لوگ پھر ان کا کیا ہوگا جو نہ قرآن پاک سیکھتے ہیں اور نہ سکھاتے ہیں تو انہوں نے کہ ان کی مثال ہشرات الارض کے جیسی ہے زمین پہ رینگنے والے کیڑوں کی مانند ہے وہ لوگ جو نہ قرآن پاک کا علم سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں میں کہتی ہوں اگر یہ پروفیٹ کی ایک حدیث پر انسان کامیاب ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ جتنا ان اللہ نے عالم کو عظمت عطا جیسے کہ ہمیں بھی روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص کسی عالم دین یا تالم علم کی کہتے ہیں کہ عزت کرے گا احترام کرے گا تو گویا اس نے ستر ہزار انبیاء کا احترام کی اتنی زیادہ ان کے اللہ کی نظر میں جب عزت و مقام ہے بے شخص بھی اس طرح سے ان کا احترام کرنا چاہئے اور انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے امپورٹن جو انہوں نے کہا ہے کہ عالم کی جانچنے کا بہترین طریقہ کے بہترین عالم کون ہے کیسے پتا چلے تو وہ یہ ہے کہ وہ لالچ اور تمانہ رکھتا ہو جس کے پاس اندر ہوگی اس کے اندر خلوص ہوگا خوف خدا ہوگا تو وہ ہمیں صحیح طرح سے جو ہے گائیڈنس دے سکیں گے اور دوسرا دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے کہا بہت ہی ایک خوبصورت پوائنٹ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتے جو علماء کی عزت احترام نہیں کرتے ان کی گھروں سے زندگیوں سے برکت کو اٹھا لیا جات ہے انہوں نے بھی کہا کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے زندگی میں برکت نہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود برکت نہیں تو ہمارے لئے اس پر غور اور فکر کرنے کا مقام ہے بہت شکریہ مدسرب ہے ٹائم ختم ہو گیا اور ابھی بہت سے پوئنٹ بہت سے پوئنٹ دسکرس کرنے کے لئے لیکن انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوا تو پھر سے دسکرسن ہوگی لیکن آج ہمارا جو پوئنٹ تھا کہ ہمیں اپنے استاد کو پوئنٹ ٹاپک رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کو سمجھ نے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں میں بھی یہ چیز یہ صفت میں کہتی ہوں کہ ڈالیں کہ ہم بڑوں کا اور استاد کا خاص طور پر اور علماء کا احترام بہت ضروری ہے اور وہ ہمیں شروع سے ہی بچوں کے اندر یہ ڈالنا چاہیے کہتے ہیں کہ جو شخص استاد یا عالم عدب و احترام کرنا جاتے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب اکامرات رہتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں وہی عزت و مقام عطا کرتا ہے جو انہوں نے اپنے استاد یا عالم کو دیا ہو کسی نے کیا خوب کہا ہے با عدب با نصیب بے عدب بدنصیب بس اسی کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ناظرین اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم پلیس اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ